اسلام علیکم میری یہ ویڈیو یو ایف انڈر گریجویٹس اڈمیشن کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یو ایف انٹری ٹیسٹ کا سیمپل پیپر دکھاؤں گا کہ پیپر کیسا آتا ہے اور آپ نے پیپر سولپ کیسے کرنا ہے تو ٹوٹل اس میں ایم سی گوز آئیں گے سو ایم سی گوز ہوں گے ٹوٹل اور سو نمبر کیوں ہوں گے ایک ایم سی گوز ایک نمبر کا ہو گیا اور اس میں کوئی نیکٹی مارکنگ نہیں ہوگی تو ٹوٹل ٹائم نوے منٹ کا ہوگا نوے منٹ آپ کو دیے جائیں گے سارا پیپر کرنے کے لیے تو اس میں چار سبجیکٹس کے آپ نے پیپر سولپ کرنے ایک سبجیکٹ کے پچیس ایم سی گوز ہوں گے چار سبجیکٹس کے ٹوٹل ملا کے سو ایم سی گوز بن جائیں گے پہلا سبجیکٹ جو ہوگا وہ انگلیش کا ہوگا انگلیش میں آپ کو ہر ایم سی گوز کے چار اپشن ہوں گے ٹرائٹ آنسر آپ نے ٹک کر کے آپ نے بابل پل کرنی ہوگی انگلیش کے بعد دوسرا آپ کا فزکس کا ہوگا فزکس کے آپ کے پچیس کے بعد چھبیسوں ایم سی گوز آپ کا فزکس کا ہوگا تو اس میں بھی سین ویسے ہی چار اپشن ہوں گے ایک ٹک کر کے آپ نے بابل پل کر دینی ہے اس کے بعد تیسرا سبجیکٹ کیمسٹری کا ہوگا اس کا ایم سی گوز آپ کا ایک کامہ نمبر سے سٹارٹ ہوگا کیمسٹری کے بھی چار اپشن ہوں گے آپ نے رائٹ ٹک کر کے بابل پل کر دینی ہے اس کے بعد جو آپ کا چوتھا سبجیکٹ ہے وہ یا تو بائیو کا ہوگا یا میت کا ہوگا جنہوں نے بائیو والے فیلڈز میں اپلائے کرنا ہے زولوجی وغیرہ یا اگریکلچر سائنسز میں تو ان کا بائیو سبجیکٹ ہوگا جنہوں نے انجینئرنگ پروگرامز یا ایڈی پروگرامز میں اپلائے کرنا ہے تو ان کا یہاں پہ چوتھا سبجیکٹ جو ہے وہ میت کا ہوگا تو سیم ایسی ہوگا ایک ایم سی کیوز کے چار اپشن ہوں گے رائٹ اپنے ٹک کر کے آپ نے بابل پل کر دینی ہے تو اس کے بعد بابل آپ نے کیسے پل کرنی ہے بابل میں آپ کا جو رول نمبر ہے وہ پہلے سے ہی پل ہوگا اس کی آپ کو پل کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے اپنا سائیڈ پہ باکس میں بھی لکھنا ہے سین آئیسی اپنا لکھنا ہے اور اپنے سگ نیچے اور وغیرہ کرنے ہیں یہ آپ نے اپنا بلکل کریکٹ دیکھ کے فل کرنے غلط آپ نے فل نہیں کرنا اس کے بعد جو آپ نے بابل فل کرنے جیسے آپ انٹر کے پیپر دیتے ہیں اس میں آپ کا جو بابل فل کرنی ہے وہ آپ کا کوئی بھی بابل فل کرتے وقت تھوڑا سا باہر نہیں جانا چاہیے آپ نے اسی سرکل کے اندر ہی فل کرنا ہے آپ مارکر سے بھی فل کر سکتے ہیں اور لیڈ پینسل سے بھی فل کر سکتے ہیں اور آپ نے اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرا تھوڑا سا باہر آ گیا آپ نے اس کو کروس نہیں کرنا اگر تھوڑا سا باہر فل ہو گیا تو سم ٹائم کمپیوٹر میں وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں نہ ہی آپ نے دو فل کرنے کھانے فل کرنے ایک سے زیادہ کھانا نہیں فل کرنا صرف ایک ہی آپ نے فل کرنا ایک آپشن ہی آپ نے فل کرنا تو یہ میں نے آپ کو سیمپل پپر دکھایا ہے اور نیکس ویڈیوز میں آپ کو پاس پپر دکھاؤں گا تو اس سے آپ کو ٹیسٹ دینے کے لئے کافی ہیلپ مل جائے گی کمپ B الدکھاؤں گا کمپ schedule شکریہ